اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وعلیٰ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو استقص صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ ومن حج البیتا اویعتمرا فلا جناہا علیہ ان يتوفا بهما ومن تتوعا خیرا فان اللہ الشاکر علیم صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللہ کا شکر ہے کہ آج کی چھٹی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ سورہ مبارک بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون ہے لفظی ترجمہ یہ ہے شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں فمن پس جو حجہ حج کرے البیت خان کعبہ کا اویعتمرا یا عمرہ کرے فلا تو نہیں ہے جناحا کوئی حرج علیہ اس پر ان یتوفا کہ وہ تواف بھی کرے بہما ان دونوں پہاڑیوں کا ومن اور جو تتوعہ خوشی سے یہ کام کرے گا خیرن یا کوئی بھی نیکی وَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ جو ہے وہ شکر کرنے والوں کا پروردگار ہے وہ خود بھی شاکر ہے اور علیم بھی ہے جانتا بھی ہے کہ بندہ کس نیت سے یہ کام کر رہا ہے اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہار الانوار کی جلس تانوے صفحہ چھبیس پر کہ آگا رہو کہ ماہ رجب خدا کا محکم و مضبوط مہینہ ہے بہت عظمت والا مہینہ ہے اس سے محکم و مضبوط اس لیے کہا گیا ہے کہ تمام مہینوں میں کوئی بھی مہینہ اللہ کے نزدیک اس کی حکمت اور فضیلت کے برابر نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہار الانوار کی جلس تانوے صفحہ چھتیس پر ہے کہ ماہ رجب اللہ کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کر دیتا ہے یہ بہار الانوار کی حدیث ہے جلس تانوے صفحہ چھتیس پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ فرمایا کہ ماہ رجب کو باران رحمت کا مہینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں میری امت پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور مضبوط و محکم مضبوط و محکم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں مشرقین سے جنگ کی نہیں کی گئی ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے بہار الانوار کی جلس تانوے صفحہ ستالیس پر یہ حدیث ہے کہ رجب کے مہینے میں سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنے گھر جمع کر لیتے تھے اور ان میں کھڑے ہو کر خدبہ اشارت فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں تم پر ایسا مہینہ سایہ فرن ہو چکا ہے جو بڑی عظمت اور برکتوں والا ہے یہ وہ رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں اللہ کے بندے پر رحمت کی بارش ہوتی ہے مگر مشرق اور اسلام میں ظاہری بیدت پھیلانے والا اس سے محروم ہوتا ہے ظاہر رجب کا مہینہ تو نہ یہ ہے اور نہ ابھی قریب ہے لیکن میں ترتیب کے لحاظ سے جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس میں یہ احادیث آریم درمیان میں تو میں نے بیان کر دی ہیں جب خدا انشاءاللہ مومنین اور مومنات کو جس کو بھی خدا انشاءاللہ رجب کا مہینہ دکھائے گا تو اللہ تعفیق عطا فرمائے اس مہینے میں جو عامال بجا لانے کا حکم دیا گیا ہے علماء نے اور معصومین علیہ السلام نے ان کو انشاءاللہ ہم بجا لائیں گے اگر اللہ نے اتنی زندگی دی ہمارا کچھ پتہ نہیں جو نیکی کر سکتے ہیں وہ کر لیں اب رجب کے سلسلے میں سامنے احادیث آری تو میں نے بیان کر دیا خدا بہتر جانے کے رجب کے مہینے تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں باہل یہ کہ ترتیب کے لحاظ سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے لحاظ سے الحمدللہ میں نے بیان کر دیا خدا صفحہ و مروع کی پہاڑیوں پر بھی انشاءاللہ جا کر تواف کرنے کا اللہ موقع تا فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ